دوستو میں عادل خان آزاد دنیشن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو سی جی آئی یعنی کی چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچور صاحب کا شہرانہ اور پھر میں انداز دکھائیں گے سپریم کورٹ میں ایک کارکرم تھا دو نئے جج ملے ہیں سپریم کورٹ کو دونوں کا ویلکم کر رہے تھے دی وائی چندرچور صاحب اور دونوں کے ویلکم میں کسی کے ویلکم میں انہوں نے ویجائی پتھ فلم کا جو عجی دیوگن تبو والی تھی اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ ہسے بھی تھاکے بھی لگے اور یہ بتاتا ہے کہ کتنے زندہ تل انسان ہیں ہمارے بھارت کے چیف جسٹس صاحب ڈی وائی چندرچور صاحب اور انہوں نے اس موقع پر کیندرکی موڈی سرکار کا شکریہ بھی کیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ کولیجیم سسٹم کا ہونا کیوں ضروری ہے اب ذرا میں آپ کو شیر و گانا بتاؤں اس سے پہلے آپ سمجھ لیجئے ہے کیا معاملہ سپریم کورڈ میں دو نئے ججوں کی نکتی ہوئی ہے بار کاؤنسل نے منگلوار کو ان کا سمان سمارو رکھا تھا اسی میں سی جی آئی صاحب پہنچے تھے سی جی آئی چندرچور یہاں پر کچھ بدلے بدے انداز میں نظر آئے انہوں نے کولیجیم بتایا کہ کولیجیم سسٹم کی سفارش کے بعد چھتیز گرڈ ہائی کورڈ کے ایک جسٹس پرشاند کمار مشرا اور ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں کلپتی بینکٹ روان وشو ناثن ان کو سپریم کورڈ میں بطور جج پرموٹ کیا گیا ہے انہی دونوں کا آدر صدکار ہو رہا تھا اب سی دی آئی چندرچور نے یہاں کہا کہ بہتر گھنٹے کے اندر ہماری سفارش پر کولیجیم کی سفارش پر سپریم کورڈ کے جج کے روپ میں ان دونوں کی نیوٹی ہو گئی اس سے ہم سب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کولیجیم جیوانت ایکٹیو اور اپنے کام کے لیے سمرپت ہے اور انہوں نے اس کے لیے سرکار کا بھی شکریہ کیا کہ بہتر گھنٹے میں ہی سرکار نے ہماری سفارش پر محول لگا دی اب آئیے ان کے شاعرانہ اور فلمی انداز پر اب سی جی آئی کا کہنا تھا ابھی تک آپ سمجھئے کہ آج تک میں آپ دیکھ لیجائے آج تک کی ہیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ فلم ویجیپت کا گانا اور وسیم بریلوی کی شاعری دو نئے ججوں کی نیوٹی پر کیا بولے سی جی آئی کچھ ہمارا تھمریل بھی آپ کو یہ درشانے کی کوشش کر رہا ہے اب اس میں دے لگی آنے میں تم کو سب ایڈ لائن دیکھیں سی جی آئی کا کہنا تھا کہ جسٹس مشرا چھتیز گڑھ ہائی کورٹ سے پدونت ہو کر سپریم کورٹ آئے ہیں وہ تلناتمت روپ سے راجی کی آکانشاہوں کے پردینیت کرتے ہیں اور ان کی نیوٹی کو صرف ایک پیشور کی سفلتہ کی نظریہ سے نہیں دیکھا جانا چاہیے اور پھر انہوں نے ویجیپت فلم کا گانا گنگنا کر جسٹس مشرا کا سواگت کیا بولے دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو ہاتھ نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا لیکن ہم گھو رہے تو آپ آگے یا نہیں آپ آگے اور دل لگے گی خیر اب اس کے بعد جو ہے جسٹس وشناتھن کی باری آئی ان کے سواگت کی تو انہوں نے بار کے یوہ ساتھیوں کے لیے ایک آدش اور گروہ بتایا چیف جسٹس نے اور پھر انہوں نے وسیم بریلوی صاحب جو دنیا کے اور بھارت کے سرطاج شاعر کہلاتے ہیں ان کی لائنیں گنگنائیں کہ تم آگئے ہو تو چاندنی اسی کچھ باتیں ہوں تم آگئے ہو تو کچھ چاندنی اسی باتیں ہوں زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ بڑی مدت میں آپ بھی آئے ہیں وہ ہی کہنے کی باتی کہ آپ جو آئے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں آئے ہیں بڑی مشکل سے آئے ہیں تم آگئے ہو تو کچھ چاندنی اسی باتیں ہوں زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے بڑی مشکل سے بہت قیمتی ہے آپ کا آنا چلی آج آپ سے کچھ بادشات کی جائے گپ شپ کی جائے تو یہ سی جی آئی دیوائے چنچور صاحب کا وہ فلمی ہے یا شہرانہ یوں کہیں کہ ایک بنداس انداز تھا بہت بڑی پوست پہ ہیں لیکن ہم ان کی تعریف ہی کر رہے ہیں وہ انداز ہے جو ہم کو یار مدلہم نہ ان کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے ہمارا خدا نہ کرے کسی کا کوئی مسئلہ کچھے ریگوٹ سے پڑے ایسا نیگٹیو والا زمین امین کے منامیں الگ ہیں لیکن پھر بھی ہمیں دیوائے چنچور صاحب اٹریک کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جج ایسے بھی ہو سکتے ہیں وانا کئی سپریم کورٹ کے جج آئے آئے اور خاموشی سے چلے گئے کسی کے کچھ فیصلوں کو لے کر بہت چرچہ ہوئی کسی کے ریٹائر ہو جانے کے بعد کوئی فائدہ مل جانے کی چرچہ ہوئی لیکن دیوائے چنچور صاحب ان سب سے ہلک ہے ریٹائرمنٹ تو ان کا ہوا نہیں لیکن وہ جیسے دنہ دن دنہ دن فیصلے دیتے ہیں اور جو فیصلے دیتے ہیں وہ لگتا ہے کہ جنتہ کے جج ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور یہ اپیسوڈ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ بھی اسے شیئر کر کے ان کا شکریہ آدھا کر سکتے ہیں جے ہوتا کر سکتے ہیں